ماشاء اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین علی سنت کے لئے ایک نئی خوشخبری آئی ہے کہ دربارِ علیہ قیلیاں والا شریف سے یہ اعلامیاں جاری ہوا ہے جس میں عقادِ علی سنت کا ڈنکے کی چوٹ پر اصحار کیا گیا کہ ہمارے قائد وہی ہیں جو مجدد الافثانی کے قائد ہیں شیخ محقق عبدالحق محدث دلوی کے قائد ہیں جو امام احمد رضا خابر علوی کے قائد ہیں اور ان کا جو مسئلہ کا وہی ہمارا مسئلہ ہے اور اس علامیہ کے اندر مجودہ سجادہ نشین صاحب سید محمد علی حسنین شاہ صاحب دامت برخاتم العالیہ انہوں نے ماشاء اللہ تعالی اپنے والدے گرامی عظمت علی شاہ صاحب دادا محترم محمد باکر علی شاہ صاحب کے جو ان کی منتیں ہیں ان کو مزید انہوں نے بہاریں اتاک اور جتنے بھی اس دربار کے اور راستانے کے متعلقین ہیں ان کے ایمان کو بچانے کے لئے کیونکہ یہ جو دور ہے رفضیت کا طفانِ بدتمیزی جو ہے اس طرف چھایا ہوا ہے اور اکثر آستانے جو ہیں وہ لوگوں کو رفضی بنا رہے ہیں یعنی اپنے باپ دادا کی طریقے سے ہٹ کے بڑے بڑے آستانے جو ہیں اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ کے اب رفضیت کی لائن پر چل رہے ہیں تو ایسے محول کے اندر اگر کوئی آستانہ یہ کام کرتا ہے علامیہ جاری کرتا ہے اور کسی ملامت کا خوف نہیں کرتا تو ان لوگوں کو سلام ہمیں الفت و محبت پیش کرنا چاہیے جتنی بھی ان کی تعریف کریں تھوڑی ہیں ہم پوری طرح آستانہ علیہ کے علیہ وآلہ شریف کا جو یہ اعلامی اس کی تائد کرتے ہیں اور سجادہ نشین صاحب جو ہیں ان کو ہم دل کے اتھا گرائیوں سے سلام محبت اور اکیرت پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو مزید ان کے نسلوں کو قیامت تک اس آستانے کے اسی طرح اپنے بڑوں کے اباؤ ایداد کے اور سنت کے جو آقائد ہیں ان پر قائم ہونے کی مولت اللہ تعالیٰ تفیق عطا فرمائے تو حضراتِ گرامی یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے یہ پچھلے جمعہ شریف سترہ فروری دو ہزار تئیس کو اس میں دو چیزوں پر زور دیا گیا پچھلے دنوں ایک گروپ کے ایک پروگرام کے اندر اس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ میزان القتب جو کتاب ہے اس کا رد کیا جائے گا یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا آنے والے دنوں میں ہونے والا ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج کل کی ناصبیت کی اصل جرد کہاں سے ہے یہ سب کچھ آپ کو انشاءاللہ بڑے اوپن آپریشن کے ساتھ بلکل میزان القتب پر کیونکہ یہ فائیو پارٹ سیریز ہے تو پہلا جو پروگرام ہیں وہ ریکارڈ ہو گیا ہے پوری تحقیق کے ساتھ تو میزان القتب کتاب کس کی ہے مولانا محمد علی صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ کی تو اس علامیہ کے اندر دو چیزوں پر زور دیا گیا ایک تو مجدد الافثانی رحمت اللہ علیہ شیخ محقق عبدالحق محدد سے دیلوی اور امام احمد رضا خام بلیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ تین شخصیات ہیں ان کے جو تعلیمات ہیں ان کے ساتھ لازمی ہو جانے کو ضروری قرار دیا گیا استان آلیہ کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے جو ذرا بھی ہٹے گا ان کی تعلیمات سے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ایک تو چیز یہ بڑی اس کے اندر ضروری اور اہم ہمیں دیکھنے کو ملی دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے یعنی کہ محمد علی حسنین شاہ صاحب انہوں نے اس پر زور دیا کہ ہمارے دادا محمد باقلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے کہا ہے کہ محمد علی صاحب کی جو کتابیں ہیں وہ میری کتابیں سمجھنا کہ گویا میں نہیں لکھیں گے اور ان کے اندر جو بھی اس کو حق سمجھنا ان پر عمل کرنا ان کا مطالعہ کرنا ان کو پڑھتے رہنا اس پہ قائم ہو جانا جو ان کتابوں پہ قائم نہیں ہوگا اس کا میرے ساتھ چاہے وہ ہمارے آستانے کا سجادہ نشین ہی بن جائے اگر ان کتابوں سے انحراف کرے تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو لہٰذا یہ جو ایک نیافتنا کھڑا ہونے والا ہے مزار قطب کا امراد کر رہے ہیں اس محول کے اندر یہ علامیہ بڑا مفید رہے گا انشاءاللہ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ محمد علی نقشبندی صاحب کی جو کتابیں ہیں ہم عمومی طور پر مجموعی طور پر ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں جزوی طور پر اگر تھوڑا سا کہیں کوئی اختلاف ہو تو الگ بات ہے لیکن اکثری طور پر اس کے اندر جو کچھ ہے ہم الحمدللہ اس کی تحید کرتے ہیں اور میزان القطب جو کتاب ہے ہم اس سے بہت عام سمجھتے ہیں ہر خطیب ہر محقق کے پاس ہونی چاہیے اس کے اندر محمد علی نقشبندی صاحب رحمت اللہ تعالی نے علیہ السنت پر بڑا احسان کیا جو علیہ السنت کے اندر چھپے ہوئے تھے نا لوگ یا جن کا عام علماء کو محققین کو خبر نہیں تھی کہ وہ بندہ وہ مصنف اور فلان جو کتاب ہے وہ کس مزاج والے بندے کی ہیں انہوں نے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے تقریباً پینتیس چالیس کتابوں پر گفتگو کی ہے کئی تو مصنفین ہی رفضی ہیں علیہ السنت نہیں ہے اور کئی جو ہیں وہ کتابیں مشکوک بنائی گئیں اور کچھ ایسی کتابیں جو ہیں علیہ السنت علماء کی لیکن ان کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو بلکل بلا تحقیق اور رفضیوں کی لکھ دی گئیں تو محمد علی صاحب کا بڑا احسان سمتیں ہیں جنہوں نے میزال القتب کتاب لکھی ہے ہر کتاب ان کی شاندار ہے بلکہ انہوں نے اکیلے واحد ہو کے انہوں نے ایک پوری جماعت کا قائم کیا اور میں کہتا ہوں یہ بھی آستانہ آلیا کہلیں والا شریف کا ایک ان کے جو وہاں کے مشیخ ازام ہیں ان کی یہ بہت بڑی کرامت ہے جنہوں نے علیہ السنت پاریسان کیا جن کے صدقے میں علیہ السنت کو محمد علی نقشبندی صاحب جیسی شخصیت ملی اور انہوں نے جو کام کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رہتی دنیا تک صبح قیامت تک ان کی جو کتابیں ہیں تصنیفات ہیں اور اس آستانے کی جو تعلیمات ہیں انشاءاللہ یہ رافضیت کے لیے خارجیت کے لیے ننگی تلوار بنی رہیں گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محمد علیہ السنت نے کہا تھا بے عذاب و عطاب و حساب و کتاب تا عبد اہل سنت پہ لاکو سلام اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی